پگوان رام نو میں نئی ٹھیک سمجھ دی راون جادہ ٹھیک سی پگوان رام کننگ بہت سی پگوان رام نے چترائی دے نال صاحب کچھ کیتا راون جادہ بدیا بندہ سی اس کال نو ایک دو باری ریپیٹ کر دی ہے دامل ناڈو دے مکھ منتری جڑے نے انہیں ایک سمیں کہہ دیتا سی کہ جدوں ایک گال اٹھی کے سمندر دے ویچ رام سے تو بڑیا ہویا ہے پول بڑیا ہویا ہے جس نو پگوان رام نے شری لنکا جانواز دے رسی اسارے سی دے اوٹھے دے مکھ منتری نے کہہ دیتا سی کہ پگوان رام کیوڑا انجنیر سی جان سیبل دے انجنیر سی ہو ہو جنا نے اس میں لے پول بنا لیا سارا پارت خاص طورتے اتری پارت جس وچھ ہریانہ دے پنجاب جڑے نے تے یو پی دے بہت سارے حصے نے ایک کانک دے کٹ چاڑنا لے جوج رہنے کسانہ دی مدد کرن دی بجائے ایس موقع دے آکے دی قیمت بڑا دنی بہت مڑی گل ہے دی اے پی تھی ایک اور مڑی گل اے ہے کہ ایک کمپلیٹ تقریبا سارے دا سارا نڈے نمے پرسنٹ امپورٹڈ ہوندہ ہے پارت وچھے پیدا نہیں ہوندہ سارا کچھ ڈیزل تے نار جڑیاں ہوئی ہیں چیزیاں تے نر پر کر رہے کیونکہ اس ساریاں ٹرانسپورٹ ہو کی چیزیاں ہوتی ہیں نے تے خون اس مہنگائی دی مار آم لوکہ تے بلکل بڑے جور شہورناڈ پہ رہی ہے دلی بھر کے سکول پنا لو پر جے دکھونڈ خاتری بنانے نے تھوڑا جے سکول پنا کے تے پھر کوئی کرندہ فیدہ نہیں ہے تے اوبرال نوہار بدلنی پہ گی پچھلی سرکار دے ویلے پنجاب دے سکولانو دے نمبر ایک دا آوارڈ مل گیا سی تے پھر نقص کتے ہویا وہ آوارڈ کے لیے دے دیتا افغانستان ایسی زرکھیز اور بدقسمت کرتی ہے جتے دنیا دی ہر شہ وضیعہ پیدا ہوتی ہے کیپنل صاحب کہندے سی میں تھوڑو کیا سی نشے خاتم کرنگا میں تھا کہندے سی لاکہ توڑ دیا گا ان سانو تے آج تک اے نہیں پتا لگا کہ نشے دے لاکہ کتے ہندہ ہے تے کیڑا سوٹا ہونا نے نشے دے لاکہ دے بچ مارتا جنا لاکہ توٹا گیا سی ہزار ہزار کروڑ دی ہے روئے نا ساڑے بداما دے بچتے ہور واسنہ دے بچہ آ رہی ہے ایک پینڈ دا سر پانچ علاکہ دے تھانے دار نو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ ایسی ایچو صاحب ساڑے پینڈ وچ آدھے کون جائز مائننگ ہو رہی ہے تے رات نو ٹرالیاں تے ٹراکپ پرے جا رہے نے آ فلانی جگہ تے کل لگے ہوئے نے پٹھن تے اگیوں ایسی ایچو صاحب انو پیندے نے تو کون آود ہیں منو رات نو فون کرنا ملا تُو مینو فون کے مینے کیتا رات میں مائننگ واڑہ نو اس نوبر دے دتا کنا فلانلے نوبر واڑے نیے تیری شکایت کیسی تو تو پھئر ک کمین کام چلے گا سب آاںocarس نوhood جہاں حساب نہ دیو اے اے گلنات کوش پچھلے سالانتوں نکڑیاں نے اوپجیاں نے جڑے آئے میں ہی ایسی کسی نوس روپا کسی نوس رمان ہر جگہ ہر جگہ جن وغیرہ بنا کے دین لگ بندے اینا دی قدر بھی کٹی ہے ایسا دے پیسے دا بے وجہ نقصان بھی ہو رہا ہے اینا نوں پورن طور دے بند کیتے جاوے ستریہ کال پنجابی نیشنل ٹی وی دیکھنوالی درشکاندہ سواگت کر دیاں پروگرام جیوی چار چرچا کسانہ دے ہاں کچھ دم گجے مارنوالی کے اندر سرکار نے چوپ چپیتے فیر ڈی اپی دے پاودا آتے نے ادا اثر کی پاؤ گا او تو انو اج بے ستھارچ پروگرام چھ دسانگے ایس تو لاوہ پنجاب سرکار دی گال کرانگے کہ سچی نشیاں نو نتھ پہ رہی ہے کہ تے نشیاں ویچنوالیاں نو فڑے ہے جے فڑے ہے تے کی کو جاتھ لکھا او دے بارے بھی گال بات کرانگے تے سنگت دا پیسہ کدھر کدھر ورتیا جا رہیا او دے بھی چوئی تفصیل آج گال کرانگے تے سٹوڈیو چھ میرے نال ساری ایکسپرٹ موجود نے کلدیب سنگھیر جی سارشکال کلدیب جی سواگت کر دیا جی سارشکال کلدیب جی اس تو پہلا کہ جڑے ٹاپکس میں دسیا او ڈسکس کریے سب تو پہلا گال کر دیا شیسو پلاس اکڑ چھ بنی لولی پروفیشنل یونیورسٹی دی رقبے وچھ بنی ہوئی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ یونیورسٹی ہے دی لولی پروفیشنل یونیورسٹی جی سنو شورٹ دی ایل پی جو آکھے جاندہ بہت ہو باہر ہویا جلندر دے نزدیک ہے جلندر دے تقریبا باہر لے جا پاسے یونیورسٹی موجود ہے پر اس دا اصلی جو کھیتر ہے کپورتھلے دے وچھ پیندہ ہے کیونکہ کپورتھلے پنجاب دا واحد زلہ جس دا شہر تو کپورتھلے شہر دے آس پاس دے کیرے تو علاوہ بھی ایک وکھرا حصہ بھی ہے جو ریسے دا حصہ من کے اسنو جلندر دے شہر پر دے وچھوں کٹ کیجرا ہے دیتا گیا ہے فگوڑا بھی کپورتھلے دے وچھی ہے ہوندہ پاہمے کیوں نزدیک جلندر دے شہر پر دے ہے جے اس سے طرح یونیورسٹی بھی کپورتھلے دے لے وچھ ہے اس یونیورسٹی دی ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہے بی بی گرسنگ پریت کور اور انہ دی ایک آڈیو ویرل ہوئی ہے میں بڑی خوج کیتی ہے کہ کتنے کتے انہ دی ویڈیو مل جاوے پر وہ ویڈیو نہیں ہے ویڈیو دے وچھ انہ دی فوٹو ہے ویڈیو بنا دیتی گئی ہے پر وہ اصل وچھ ایک آڈیو ہی ہے جنہی ایک منو جان کری ہے تقنیق دے سابنال اوہ آڈیو کنٹینیویس بھی نہیں ہے اس وچھ شیڑ شاد ہے اس کل وچھ کوئی شک نہیں اس نو روک کے پھر ایڈیٹ کر کے دوبارہ لوڈ کیتا گیا تھے اس دی فوٹو جڑیہ لگا دیتی گئی ہے اس وچھ کتے طورتے گرسنگ پریت کور جو پروفیسر ہے لیولی پروفیشن یونیورسٹی دے وچھ سی پروفیسر کیونکہ انہوں نے نوکری تو پرخواست کر دیتا گیا ہے اس نے ایک کہا ہے کہ پگوان رام نو میں نہیں ٹھیک سمجھ دی راون جیدہ ٹھیک سی پگوان رام کھننگ بہت سی پگوان رام نے چترائی دے نال سب کچھ کیتا راون جیدہ بدیا بندہ سی اس گل نو ایک دو باری ریپیٹ کر دی ہے وہنو ریپیٹ کر دی ہے اس دے اگے کی ہے پچھے کی ہے کچھ پتا نہیں ایک گل میں کلیر کر دیما پگوان رام دی آستا ناکیبل ہندوان دے وچ تے مانتا ناکیبل ہندوان دے وچ بلکہ دنیا دے بہتے ترما دے وچ جڑے لوگ بشواس رکھتے نے پگوان رام دی ہند پگوان رام دی انا دی جو بھی انا دی وچارتا رہا ہے اس نال سہمت بھی گربانی دے وچ بھی پگوان رام دا بار بار ذکر ہوندہ اس گلتے ان کے ہی کنتو پرنتو بیعث وازی کرنگے کہ اوہور کسے سندرب دے وچ گربانی چی کوئے پگوان رام دا نام جڑا جڑا گیا پر نہیں اس وچ بہت سارے اس طرح دے پوختہ ثبوت بھی ہیں جو آج نہیں سانجے کرانگے جس نال پگوان رام نو سدھے طور دے ایک اتکرشت دیوتا منیا گیا ہے ہون اسے طرح پگوان رام دے بارے کسے قسم دی ٹپنی جڑی ہے اوہ پہلا بھی کو جو لوگ کردے رہے نے تامل لڈو دے مخ منتری جڑے نے انہیں ایک سمیں کہہ دیتا سی کہ جدوں ایک گال اٹھی کے سمندر دے وچ رام سے تو بنیا ہویا ہے پوڑ بنیا ہویا ہے جس نو پگوان رام نے شری لنکا جانباس دے اس سارے اسی دے مخ منتری نے کہہ دیتا سی کہ پگوان رام کیڑا انجینیر سی جنہ نے اس ولے پوڑ بنا لیا یہ بادو دیا گلے نکھے رو ہور درکے دیگا لیا اے ہور قسم دیا ہے شری لنکا دے وچ راوڑنو پوچے جند ہے اور ایتھے بھی بہت سارے لوگ جڑے نے راوڑنو دیوٹیا دے وچ ماندے وہ وکری ہیں گلے ہیں کہ کسے درب دے وچو پگوان رام دی جو پارد دے وچ ستے تھی ہے وہ بہت اچھی ہے اتم ہے وہ اس بیبی نے کیا کیا ہے کہ کس کی کسے انہوں کوٹ کر رہے سی جہاں اس نے پوچھیا بھی گیا جہاں اس نے انکواری بھی ہوئی ہے اس گلدہ سانوں کوئی علم نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی ہیں صرف انہا کیا کہ اسی ایس طرح نہیں گلانا بلکل سہمت نہیں ہے یہ ویڈیو سمجھنے آئی ہے اصل بھی جو ویڈیو نہیں ہے میں پھر کہہ دے ماں وہ آڈیو ہی ہے جس نوں انہاں نے انکواری کیتی ہوئے گی جو انیورسٹی نے اور انہاں نے نتیجے تے پہنچے نے کے اسی انہاں گلانا نوں اپنے آنو ڈیس اسویسیٹ کر دے ہیں تے پھر بھی اسی معافی مانگ دے ہیں جہاں کسے دیا پاونا مانو ٹھیس لگی ہوئے تے اسی اس بیبی نوں نوکری تو برخواست کر دیتا ہے ریلیو کر دیتا ہے تے ہونو ساٹھی ٹیم دا حصان نہیں ہے انہیں اس نال بعد بے بعد نو ٹھالتے پہن جاوے گی پر انکواری دی رپورٹ جڑی ہے میں اس نو ضرور میں دیکھنا چاہاں گا کہ کی اس گلدی انکواری ہوتی ہے جہاں او لڑکی کی پرفیسر جڑی ہے او گالا اپنی کلیر کر دیا کہ میں کسے نو کوٹ کر رہی سی کہ فلانے نے ایس طرح کیا ہے جہاں بعد بے چاپنا پاکھون نے اجے رکھنا سی اے ساریاں گلان اجے ہنیرے ویچنے پر جہ پگوان رامتے بارے کوئی اس طرح دے لفظ ورسدہ ہے تے پھر میں سامنے کے او اس نو سجا جڑی ہے او میرنی چاہی گی اگلی کال کر دیا کس سانی دی جی دا گراف جڑایا او دنوں دن ڈاؤن ورڈز وال چال رہیا یا تے جڑی کے اندر سرکاریا او بھی دنوں دن سنگی کو ٹنچ کوئی اثر نہیں شاڑ رہی کسانہ دی ہون کو دیب جی چوپچ پی تے ڈی اے پی دی قیمت ودا دیتی ہے سوال میرا اے ہے کہ اس قیمت دے ودا دا ہون اثر کتے کتے پا ہوگا تے کی اثر ہوگا سب لیے نے ڈی اے پی جو ایک بڑی سب تو میں سمجھنا ہے کہ ضروری ایک فیٹلائزر ہے کسانی دیوچہ بارتی جان بڑی ڈائی امونیوم فاسپیٹ اس وچ اٹھارہ پرسنٹ نائٹروجن ہوندی ہے تے شاڑی پرسنٹ جڑی ہے وہ فاسپورس ہوندی ہے انہیں جس مونیکل فارم دے وچ ہوندی ہے اس دی مڈی گل اے ہے کہ اے دے بارے اے بھی آکھا جانتا ہے کہ اے ساڑیاں زمینہ دے اپ جاؤ پدر نوں ختم کر رہی ہے ڈی اے پی خواہ تے بہت زیادہ وڈے پدر بچ جڑی اس دی ورتوں کیتی جانتی ہے وہ سنال ساڑیاں زمینہ بنجر ہو رہی ہیں زہریلیاں ہو رہی ہیں زمین بمار ہو رہی ہیں اس ساری گلہ ہو رہی ہیں پر ڈی اے پی سب تو ضروری ہے ایک گلوی سارے انہوں پتہ ہے ہون ڈی اے پی دی ایک ہور مڈی گل اے ہے کہ ایک کمپلیٹ تقریباً سارے دا سارا نڈے نمی پرسنٹ امپورٹڈ ہوندہ ہے پارت بچے پیدا نہیں ہوندہ اس نو بارلے دیشاں بچے جنہ بچے امریکہ بھی ہے کینڈا بھی ہے چین بھی ہے تو ہور بہت سارے ملک نے جتہوں بندرگاں ہاں دے ذریعے اس نو لیاندہ جاندہ ہے جہاں پیکنگ باروں ہو کے کیوری ہوندی دے جہاں اس دی لوکل پیکنگ جڑی ہے اتھے ہی کیتی جاندی ہے اور جنہوں تسی ڈی اے پی دے بیگ پچھلے سال لاندہ بچے دیکھ دے ہو دیکھیا ہو بے گا تو اس نے اوپر قیمت بہت زیادہ لکھی ہوندی ہے جدکہ کسان نو سستے پا دیوچ ملتا ہے اصل کہانی یہ ہے کہ ایک سبسیڈی جڑی ہے اس میں چیڈ کیتی ہوندی ہے سینٹر گورنمنٹ نے کہ دیکھو اس نو ستارہ سو رپے اس دی قیمت ہے یہ نہیں ہے کہ جندا کے ساڑے لگے کے نینے وہ لکھ دینے کہ ستارہ سو اس دی قیمت ہے پر اس میں چھو اسی ست سو کٹا کے ہزار یا ایک ہزار پجا یا گیارہ سو جا بارہ سو دیوچ کسان نو مہیا کروان دیا انہیں اس ستنا دا روڑا پچھلے سال بھی پیاسی جدہوں ڈی ای پی دی قیمت بہت زیادہ بتا دیتی گئی پھر جمعے کے ایک اپنا آپ دکھونا ہوئے کہ اسی کوشی کسان نوستے چنگا کر رہے ہیں پھر سبسیڈی دا پتر بتا کے ڈی ای پی دی قیمت نو تقریباً اتھے لیا انتا گیا پھر جو ایک ہزار پجاہ نو مل رہی سی پچھلے تین چار سالہ تو اوہ بارہ سو دو ساٹھے بارہ سو دو کٹنے ملی بلیک دے وچے چودہ سو نو وک چکی ہے تے ہون ڈیڑھ سو اور پیدا چپ چاپ جڑا وعدہ ہے اوہ کرنا اے میں سامن دا کے موقع نہیں سی سارا پارت خاص طور تے اتری پارت جس وچھ ہریانہ تے پنجاب جڑے نتے یوپی دے بہت سارے حصے نے ایک کانک دے کٹ چاڑ نال جوج رہنے کسانہ نے اگلیاں فصلہ کدوں بیجنیاں نے تو کتھوں ڈی اے پی ملے گا تے کیڑے پا ملے گا اس وارے ہونے روڑا پا دھنا تے اس نال بلیک ہون دی خدشہ جڑا ہے وہ پیدا ہوئے گا تے ڈی اے پی دے بارے پمپلکو سا بھی پیدا ہوئے گا تے کسانہ دے میں سامن دا کے کسانہ دی مدد کرن دی بجائے ایس موقع تے آکے یہ دی قیمت بتا دے نہیں بہت مڑی گال ہے اور ہون کی سرکار پھر بیک ٹریک ہوئے گی پچھلے سالہ مانگ یہ اسی قیمتیں انہی بتائی سی پر سبسیڈی چلو اسی ہور تھوڑی جو بتا رہے ہیں پر سرکاری سوت رہے ہیں داس رہے ہیں کہ سرکار نو انٹرنیشنل مارکٹ دے بچوں بہت مینگی ڈی اے پی خرچنی پہ رہی ہے اس دے کئی کارنے یوکرین لگی ہوئے لڑائی چین دے نال جڑا بپا رہا ہے کٹھیا ہویا ہے اگے ونگ تیز درار نہیں چل رہا ہے چین دے ذریعے جو ڈی اے پی وغیرہ آندا سی وہ بھی کٹا رہا ہے اس سب کو جو مشکلان کھڑیاں کر رہا ہے پارس سرکار باستے تے نال دی نال مشکل جڑی ہے ہون پنجاب سرکار حریانہ سرکار ہونہ سارے باستے ہوئے گی ڈی اے پی دی چونے دی لوئی باستے بھی لوڑ پھونی ہیں اور فسلہ مکی وغیرہ دی بجائی باستے بھی اس دی لوڑ پہے گی باغوانی نو بہت بڑے پدرتے لوڑ پہے گی جو پورے پاردے وچ ہے پر اس دی قیمت ہے اس موقعی تے آکے بتاؤنی بہت گلت جائے فیصلہ جا پتا ہے جائے اس دے پچھے کوئی سولڈ ریزن بھی نہیں دیتا گیا کیونکہ چوپچ پیتے جائے اس نو بتا آکے ڈیٹسو اور بیا ہو روتے کر دیتا گیا کموڈٹی پرائیسز بہت زیادہ واد رہی ہیں آج دی ایک خبر ایک ہو رہا ہے کہ آم جو جس دا سیزن پورے پاردے وچ شروع ہو چکا ہے کوئی دن پہلے شروع ہو چکا ہے گرمی ہے گرمی دی روتا تھا سارے پھڑاندہ بادشاہ بھی اس نو وقت جانتا ہے ہزارہ کسما دے آپ دنیا دے وچ ملدے نہیں تے چنگی بہت ساری چنگیاں کسما دے پاردے وچ ملدے نہیں پر اونہ دی قیمت کے دے انہی زیادہ ہے کہ آم لوگ کریڑیاں تے پہے فروٹنوں کریدن والا مو نہیں کر رہے ہیں اور مہنگائی انہی زیادہ بچ چکی ہے اور سارا کچھ ڈیزل تے نار جڑیاں ہوئی ہیں چیزیں تے نر پر کر رہے ہیں کیونکہ اس ساریاں ٹرانسپورٹ ہو کی چیزیں ہوں دیا نے تے خون اس مہنگائی دی مار آم لوگ کانتے بلکل بڑے جورش اور نار پہ رہی ہے ہر چیز میں کی ہے چیز دی کاٹ ہے سمان ملنی رہے ہیں بزارہ دے بچ اور ایک علے پارت بچ نہیں پوری دنیا بچ اس طرح ہو رہے ہیں مجیری آزم مودی دے منتری سمیں سمیں تے ٹونا لوندے نے کہندے کسان اسی خوشحال کرنے نے سمین ہونا نو تاٹی گال میں بچے کٹ رہے ہیں مودی سامنے بچے وارڈ مل گیا ہے لطا مگیشکر بنوے سال دی عمر دے بچے دنیا نو علویدہ دنیا دی مہان تم جڑی گائی کا اسنو منیا جاندہ ہے اور بہت کسما دے رکارڈ تے انہا لمبا سما گاویا انہا نے اور سرسواتی کندے کے گڑے دے وچ بس دی سی انہا دے انہا دے پروار بلوم دینہ ناتھ لطا مگیشکر جو انہا دے پتہ ہی سان دینہ ناتھ مگیشکر دی برسی دے کا وارڈ دے اعلان کیتا گیا ہے وہ پہلے اے وارڈ مرندر مودی جنو مل گیا ہے جی تے ہون خواد دیاں کیمتہ ودا تاکہ کیڑی خوشی کساندہ نو دے دیتی ہے اے سمجھ تو پرے ہے کندر تو باد گالون پنجاب سرکاردی کر دیاں پر ایک چھوٹے جے بریک تو باد بریک تو باد پروگرام ویچار چرچہ دیکھ رہی درشکاندہ ایک ور پھر تو سواگت کر دیاں خودیب جی روڑا بڑا پہ گیا ہے کہ اندے نوی جڑی سرکار بنی پنجاب جو نے دلی موڈل لاغو کرنا ایتھے سکولان دی حالت صدار نہیں ہے سیت سہولتا دی حالت جڑی ہو امپروومنٹ کرنی ہے تو انہوں لگ دا ہے کہ جی دلی موڈل پنجاب دے ویچ لاغو ہوندہ ہے تے سچی پنجاب دے سکولان دی حالت صدار جاؤگی پچھے جا ریپورٹ آئی سی بھی سکول ساڑے پہلے دجھے نمبر تیسی ہو دو سوڑین گالے ہے کہ تام آدمی پارٹی نے اس چیز دہ رج کے پرچار کی تھا کہ دلی دے سکول دیکھو دلی دے سکول دیکھو دلی ویچے فلانا سکول ہے اتھے کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں آہا ہے بچے انواس ہولتاں ہیں سرکاری سکول ہیں جی سٹرینٹھ بات گئی ہے پرائیوٹ سکول ہیں جی لوٹک سوٹ بند ہو گئی ہے جی موڈل ہی دیکھنا سی جی میں ایک میں کوئی پرسنل لیکن میں گل کر رہے ہیں جی ایسی آج پگوانتمان گئے نہیں انہوں نے نال افسر بھی ظاہرہ تا عورتیں گئے ہون گیمنی سے سو دیا جنات سیرہ سیرہ ہے کہ انہوں نے دلی دے سکول ہیں دی نوہار بدلندے پچھے بڑا کام کیتا ہے میں سبھی دا کہ اے ہوم برکتے آماد بھی پارٹی نو سال دو سال پہل نا مقال آنا چاہیتے ہیں سی ہو تا پچھلی باری سرکار بنوڑا دی چیاری دیوچ بیٹھے ہوئی سے آئی تو ساڑھے پانچ سال پہل نا کہ ساڑھی سرکار آ رہی پنجاب دیوچ تے ہون جا کے دیکھ باکے دیکھ رہے ہیں جا سانو بکھا رہے ہیں کہ اس ہی اتھ سکول بکھنا آئے ہوئے ہیں پنجاب دیوچ دیمو گرافکس وکھ رہے ہیں پنجاب دی ستھیتی بھی وکھری ہے پنجاب دیوچ پنڈو خیتر بہت وڈا ہے دلی دی کہانی تھوڑی وکھری ہے اس گال نو سانج نو سمجھنا پائے گا تے دلی میٹرو سٹی ہے تے پنجاب دیوچ بہتا پیڈو پائی چارا بھی ہے انہ نو اپنے ساپ دی ٹریننگ جڑی ہے تے ایجوکیشن ہے او دینی پائے گی سکول کس طرح دے ہون او سکول سکولان دے بارے جانکاری حاصل کرنے تے مکھ منتری دنے دے پی ایم آج دلی گئی ہو یا دو دنہ دے دورے تے دسیجندہ کے گئے نے کالکا جی تے ہورنا علاقیاں دے بچ چنگ چنگ سکولان دا دورہ آج کروی لیا ہے پر گالے ہے کہ پنجاب دے بچ ایجوکیشن سسٹم دا حال مڑا ہے اس گالے بچ کوئی شک نہیں ہے پر اس نو روایب کمیں کیتا جاوے گا تو انو یاد ہوئے گا کہ پشلی سرکار دے ویلے پنجاب دے سکولانو دے نمبر ایک دا آوارڈ مل گیا سی تو پھر نقص کتے ہویا وہ آوارڈ کینے دے دیتا روڑے تے او دو بھی پیس ہی کہ اے آوارڈ جڑے نے اس طرح ہی مل جان دے نے اصل کہانی تے پچھے رائنی تے کھون دی ہے پنجاب دے سکولانو سمارٹ بھی بنا دیتا گیا میں ات گل اتھے میں کہہ سکتا ہاں اپنے ایکسپیرینس دے ساونا بہت سارے سکولان دے جنہا سکولانو سمارٹ بنوان دی گالے کی تھی اسی میں دے آپ کا انو پچھا ہے کہ کی سمارٹ ہویا آجی تو اسی سنو ایکسپلین تے کرو پر میرے پلے کچھ نہیں پیا کہ سمارٹ اجڑا سی او تے لکھن تو علاوہ کھٹیاں نیلیاں پیلیاں کندہ کر کے سکول سمارٹ تھوڑی ہو جانتے ہیں اوہی دے آپ کا انو کہہ دیتا گیا ہے کہ تاڑی تنخوا بہت ہے پائی تنخوا دے بچوں کو جی دسوان دے کٹو تے اے دے بچوں حصہ کٹ کے کچھ پینڈ بانے تو لاؤ کسے ہور سجن تو لاؤ حصہ پاؤ تے رنگ کروا تے رنگ کروا کے تے سمارٹ سکول لکھ دے تھوڑا بہتا فرق کتے ہیں انہی کی دا فرق ضرور پی آ ہوئے گا پر اوورال جڑیاں سمسیہ ماسی او جیوندیاں تے ہو رہی ہیں سٹاف دی کمی ہیں سکول لاندیاں مارتاں کے جگہ تے خاصتہ حالت نے سکول لاندوچ سمان پورا نہیں ہے لبورٹری دا سمان پورا نہیں ہے کمپیوٹرز پرانے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے نے بچیاں دے بیٹھن باس تے کہ تے پروند نہیں ہے کہ تے پینڈ بڑا پانی نہیں ہے سب کو جی جڑا ہے سمسیہ ماں دا ٹیر لگا ہوئے ہیں میں سمجنہا کہ دلی بر کے سکول بنا لو پر جے دکھون خاطری بنانے نے تھوڑا جا سکول بنا کے تے پھر کوئی کرندہ فیدہ نہیں ہے اوبرال نوہار بدلنی پہ گی ایک میں ہورگالے تھے میں دس نہیں چاونا پنجاب دے بچ جننے الیمنٹری سکول ہے سبیلے چل رہنے انہا بچو بہت انہوں کنسولیڈیٹ کرندی لوڑا ہے کنسولیڈیٹ پاور جمیں کہندہ نے کہ فلانہ کسی تو تسی وست کری دے ہو جا کوئی کام کروان دے ہو وہ کہندہ جی ٹرانسپورٹیشن دے پیسے آئینے ساڑے جڑا لیبر آئینی ہے اس دے پچھ سمان آئینے دا لگا ہے وہ پانچ شے بکھرے بکھرے چارجز جڑے نہیں ہو تو انہوں گناہ ہو دینے پھر جڑنا جننے کم کیتا کروایا ہوتا ہے وہ کم کرنوالے نوہ آگا تھا پائی منوہ ٹوٹل پیسے دا سکرنے بڑھے نہیں وہ کنسولیڈیٹڈ چارجز پان جان دے رہے کٹھے پاو ان سکول میں بہت جگہ تے پنجاب دے پچھے نے کہ ادھے ادھے کلومیٹر دے فرق نال جا سانجیاں کردہ بھی کئی جگہ تا انہوں بھی خواہ ساگنے ہیں لیے سکول بڑے ہوئے انہیں سرکاری ایک پھنڈ دا دوسرا دوسرے پھنڈ دا اے جڑای کم کر دیتا گیا کہ گرانٹ آگئی ہے دے دیو ہر پچیت نوہ خوش کرو ہر ویکتی نوہ کسے نوہ چاہدری نوہ خوش کرو دوسرے انہوں بھی دے دیو پر کوالٹی والتی آنا دیتا گیا اسی اس دن منہ گیا سب لین جس دن سلیبس بہت بدیا ہوئے گا سٹاف پورا ہوئے گا فیسہ بہت سونیاں ہونگیاں سلٹیز پوریاں ہونگیاں اگزامینیشن جڑی ہے وہ نکل تو بنا ہوئے گی آج بدیا تو بدیا سکول بھی میں دیکھنا بہت سارے پرائیوٹ سکول جنہوں اشتہار ہوں دینے انہوں پڑھ دینے ہیں ویکھ دینے ہیں انہوں نے سارے نے لکھیا ہوں دا کہ دیکھو ساڑے کو سویمنگ پول ہے ائر کنڈیشنڈ کلاس آنے ساڑے کو سٹاف پڑا بدیا ہے بچے انہوں بدیا محول ہے بچے انہوں گیما کروانے ہیں ساڑے یہ پوزیشنہ ہونے ہیں کسی نے یہ لکھیا کہ ساڑے سکول دے بچے نکل نہیں ہوں دی کہتے پڑھے آبیدہ تسی میں انہوں بکھا دیو پر میں آج تک کہتے پڑھے آنے یہ علامت بہت پیڑی قسم دی سانو چمپڑی ہوئی ہے جس دے بچے مارکس دی دوڑ جڑی ہے او دے بچے سی شامل ہو کے اپنے نمبر بنان خاطر ایوریج بنان خاطر جے اپنے پلے کچھ نہیں تھے پھر سیٹیفکیٹ تھے جے نبے پرسنٹ بھی لکھیا ہوئے گا تو وہ دنیا کوئی فرق نہیں پینڈ بڑا دنیا بچے سی فیل ہو مانگے جا کے ساڑھے سسٹم جب وڈا کھلا نکل دا ہے اکل دا استعمال ہونا چاہیے دا ہے اتھے آپ کا نوت تنکھا ہاں سمیسر میڑنا انہ دیئے پوستان پوریا ہون یہ سب کچھ کرنا پہے گا پھر سسٹم بڑیا بنے گا آج پرائیوٹ سکول لیندے بچے جڑے نے زیادہ پڑھ رہے ہیں ایک سرکاری سکول کھلی ہو گئے ہیں اے لیول بنان لے سرکار نوں جی توڑ کم کرنا پہے گا ہوم برگ جی آج شروع کرنا ہے نا پھر منو لگتا ہے کہ چار سال تے اہمیں لگ جانے نے آج یہ نیشیتی کچھ ہونڈ بڑا نہیں ایک اور گا سکول لیندے بچے پنجاب دے پرائیوٹ سکول لیندوں پنجاب سرکار جو تو نمی بنیتے ہونا انہیں کہتا سی کہ سیشن شروع ہو رہے ہیں نمی داخلے ہو رہے ہیں خبردار کسے نے بد فیس لئی تکینال وردیاں کتاباں ویچی ہیں تھے پھر دیکھ لینا سرکار نے ہونڈ رپورٹ تیار کر لی ہے وہ تیار ہو جانا تھوڑے نہیں سکول پنجاب اچھ انوٹ کر لو ست سو ویس سکولان دی سوچی تیار کر لی ہے انہ دی انکواری ہونڈ لگی ہے کہ تسی کنی کنی فیس ماپیاں کنوں ہو رہی ہے تے کنے کنے لکانو جڑے سٹرانسپورٹ دے چارجز پائے نہیں وردی دے کنے پیسے پا دیتے نہیں تسی بیلڈنگ فنڈ ٹیوشن فی اور سارا کچھ رڑا ملا کے کنے کے لوکانو رگڑا لا دتا ہے ست سو ویس سکولان دی انکواری بہت وڈے پدرتے ہووے گی اور اس نار خلارہ بھی پائے گا اور میں سمجھ دا کہ سرکار انہ دی انکواری وی کر لوے انہ تے نتھ پانی بھی جروری ہے تے سرکاری سکول ساڑے ودیا ہو جان ساڑے پنڈو بچے انو خاص طورتے سکھیادہ چنگاں بیار مال سکے جیڑے ماں پے آج کال پرائیوٹ سکولان دے باروں لنگن تو بھی قبرہ آ رہے ہیں نیکے ساڑے بچے دی اسی فیس کے تھو دنی ہیں وہ سرکاری سکولان وال اس طرح دا لیول ہو جاوے کہ انہ دے بچے ترقییں کرنے چنگیاں ودیا ماں پرابت کرنے ہیں جی قلدیب جی جے میں پنجاب جاں اس تو بار دی گل کرنے بار دی گل کرنے پنجاب تو تے جڑی نشیان دی ہنے ریچول رہی ہے تے اس دینت نینہ ساڑی ایک پیڑی کھالی جڑا کے ساڑا بہت بڑا دکھانت ہے تے جڑیاں نو اسی سرکاراں نو اسی کرسیاں تے بٹھایا وہ تھوڑے ایک دن پہلا الیکشن تو اندیاں نے کر کر تے پہنچ کے کہن دیاں نے کہ اسی نشیاں تے کنٹرول کرنے چاہے ہو کیپٹن امریندر سنگھ ہون جڑے کے چھوٹی سوو بھی کھاندے سی چاہے ہو بگو انتوان ہون جنہاں نے شیمی نیدہ ساما منگیا پنجاب جو نشے ختم کرنے لئی پھر کر دیاں کرو دیاں کچھ نہیں ہے جے میں ہون تاجی اس پہ لے دی گال کراں تے توسی میں نو جاں ساڑے درشکان نو یہ دس ہو کہ نشیاں دی جڑی پانڈ ہے او کتھو کتھو ملی ہے تے توانو کی لگ دا ہے کس سرکاراں اس دینت روپی نشے نو واقعی کنٹرول کرسکتے ہیں دیکھو گالے ہیں گجرات دے بچوں ایک بڑی نشاں دی خیب ملی ہے اس بچے نو واقعی انہوں گرفتار کیتا گیا ہے کہ پاکستانی کشتی قابو کیتی ہے دو ساو اسی کروڑ دی اس کشتی دے بچوں حیروہ ننجا کوئی ہور نشاں دی قسم جڑیہ پرامد کیتی گئی ہے پنجاب دے بچے سرائی لگیا اٹاریس رہادے دے زریعے افغانستان تو ٹرک ہوندہ ہے افغانستان تو کی ہوندہ ہے افغانستان ایسی زرکھیز اور بد قسمت ترتی ہے جتے دنیا دی ہر شہ وضیعہ پیدا ہوندی ہے سب تو مینگیاں شہما جو ہے سکا میوا جو پیدا ہوندہ ہے جس وقت بادام بھی ہے خروٹ بھی ہے سوگی سب کچھ ہوندہ ہے تے ملٹھی جڑی انہی کبرتی جاندی ہے ایک چیز دے بچ انہی شاندار چیز ہے ملٹھی دا ایک ٹرک آیا ہے جب اس وقت اور بھی سیکھو جب پاچھ ملٹھی دے بچوں ہیروین برامد ہوئی ہے اسی حران ہو جاؤ گے سن کے کہ ایک کوانٹل جڑی ایک ملٹھی سی ملٹھی زیادہ سی ایک کوانٹل اس دے بچوں ہیروین نکلی ہے جس دی بزارو قیمت جڑی ہے ست سو کروڑ تو پر بن دیا اسی اندازہ لاؤ کدہ پیدا نشا اور کس طرح اس نو پیدا کیتا جاندہ ہوئے گا کہ ایک کلو دی قیمت ست کروڑ تو پر ہے اور انہ زیادہ وڈے دا نشے دا پسارا اور انہ زیادہ اس دا فیلا اس نو کٹرول کیمیں کرنا ہے او ٹرک وڑا کے اندے آیا ہے اٹاری تے انٹیگریٹڈ پوسٹ تے جتے اس نے جا کے مال لاکے جانا ہوندہ ہے مال لاکے رکھ دتا ہے دلی دے بپاری کو مال جانا ہے تے او ٹرک وڑا لاکے مڑ گیا ہے تے ہونو کوئی گرفتاری نہیں ست سو کروڑ دا مال ہونو تے اٹاری پیان گالے ہے کہ انہ بندیاں نو تکڑی ہو کے نت کیوں نہیں پائی گئی ست سو کروڑ کسے دو جلیاں دے وچھ لا دتا جاوے تا دوروں دسے گا کہ ست سو کروڑ دی قیمت کی ہم دی ہے انہیں زیادہ نشیاں دی کھیب بڑی برام دھونی تنو جاد ہے کہ دو ہزار انہی دے وچھے پانچ سو بٹی پانچ کونٹل بٹی کلو ہیروین برام دھوئی سی جو تین ہزار کروڑ تو پرتی سی کہ انہیں بڑے پدرتے نشیاں دا پسارا سانو کھا جاوے گا آج بھی جو سرکارہ کوشش کر دیا رہیا نے اوہ نا کافی نے بلکل بھی اوہ تے کسے پاسیوں بھی پراؤڈ نہیں فیل کیتا جا سا گتا کہ سرکارہ نے نشیاں رکنلی کام کیتا کیپٹن صاحب کہیں دے سی میں سوڑوں کیا سی نشیاں خاتم کرنگا میں تا کہیں دے سی لاکہ توڑ دیا گا انہیں سانو تے آج تک اے نہیں پتا لگا کہ نشیاں دا لاکہ کتھے ہندہ ہے تے کیڑا سوٹا ہونا نے نشیاں دے لاکہ دے بچ مارتا جنا لاکہ ٹوٹا کیا سی ان لاکہ ٹوٹا ہے کہ انہیں سانو ہزار ہزار کروڑ دی ہیرونہ ساڑے بادام ماندے بچتے وستان دے بچاہ رہی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ پویٹ ٹھے خوچ سانو اس دی لوڑ نہیں سانو اپنے نوجوانی نو بچاؤن دی لوڑا ہے اسی بادام نا کھا مانگے دو سال چار سال پانچ سال سکے میں بیندی سانو لوڑ نہیں انہوں بند کر دیو پر نشے رکنے چاہی دے نے نشے دے بپاریاں نو نت پاؤ پنجاب سرکار نو تکڑے ہو کے اسی بینتی کر دے ہیں بی ایس ایف دا کے رہا جہاں کلومیٹر بدا آ گیا ہے تے ہون جے وہ کوئی چنگی کاروائی کرن تے پھر اگزیمپلری پنیشمنٹ مل سک دی ہے پر پنجاب دے بچ جس طرح ایس وی لیوی نشیدہ پسارا ہے تے نوجوان نیدہ کان ہو رہا ہے اوہی سروائیول آف دا فیٹسٹ جو تھوڑا بہتا سوچ سمجھ بڑا ہے جو تھوڑا اس رات چل پہا ہے کہ میں ایک منو ختم کر کے ہٹے گا نشا وہ اس تو پاس سے ہٹ گیا ہے باقی اس دلدل دے بچ بہت وڈیت پدرتے نوجوان آج بھی فسی ہوئے نے نشے نے ایک قسمہ بھی بہت نہیں انہ بارے جانکاری بھی نہیں ہے جیڑا ایک نشا شڑاؤ کے اندر بنے ہوئے نے اینا دے بچ بھی پروپر کام نہیں ہو رہا اصل بچ ریہیب سیٹر جڑے نے وہ پروپر بنے ہونے چاہیے دے نے جی میں پنجاب سرکار نے کالی سرکار نے کوئی سال پہ لینے ایک ڈراما جا رہے چاہیے سی کہ گوڑیاں جیئے دے دیتی ہیں انہوں نے سرکاری کے اندراج بھلا کے وہ گوڑی دے 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 ہونے تو سی لو جی نشے تو مکت ہوئے گا پنجاب ایروٹیزمنٹ کرنی شروع کر دیتی چاہیے دے اوپر اس طرح ختم نہیں ہونا ایتے فل ایک پروگرام ہونا چاہیے دے جو سالاں بدیری ہے دے بچے جہے نوجبانہ نو لے آکے لڑکے لڑکے انہوں انہوں اس پیڑی علامتوں شرکارہ دو آوے اے رات و رات ہونڈ بڑا کرشمہ کوئی نہیں ہے پنجاب دے سسٹم چھو اور بھی بڑی کانوں گل کر دیاں پر ایک چھوٹے جب ریک تو بعد پر ایک تو بعد پروگرام ہو چار چچا دیکھ رہے دشکان دا سواگت کر دیاں بدلا دی شتری تھلے جڑی ستہ بدلی ہے پنجاب دیو دی گل کر دیاں آم آدمی پارٹی دی گل کر دیاں کلدیب جی پہلا انہوں نے انٹی کرپشن نمبر جاری کیتا اس تو بعد آج نجائز مائننگ نو روک کر لی ایک ہیلپ لائن نمبر پھر انہوں نے جاری کرتا ہے کہ انہوں نے ٹال فری ہے سا انہوں دس سو تو انہوں لگ دا ہے کہ ادھا نمبر جاری کرن دے نال کی تے مائننگ جڑی نجائز ہو رہی اور رک جو گی کیونکہ نمبر تا پہلی ہے سرکار آمی بہت جاری کر دیا رہی ہیں جے اس نمبر تے کاروائی ہو بھی گی تا ضرور رکھیں گی کوئی سال پہلے ایک آڈیو وائرل ہوئی سی ایک پینڈ دا سر پانچ علاقے دے تھانے دا انہوں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ ایسے چو صاحب ساڈے پینڈ وچ آ دیکھو انہوں نے جائز مائننگ ہو رہی ہے تے رات نو ٹرالیاں تے ٹراک پرے جا رہے نے آ فلانی جگہ تے کن لگی ہوئے نے پٹھن تے اگیوں ایسے چو صاحب انہوں کہیں دے نے تو کونہ ہوئے میں نو رات نو فون کرنے والا تو میں نو فون کمیں کیتا ہے رات نو میں تیرتے پرچہ دوں گا تے انہوں بہت فگرہ رہتا دی راؤنا بیٹھ جا او گانا کھاندہ ہے سر پانچ سارجی سارجی کری جاندہ ہے پر او پھر بھی اپنی کال کر جاندہ ہے آوڈیو وائرل ہوئی تو اسی بھی سنی ہوئے گی ساڈے درشکانے بھی سنی ہوئے گی پر میں نوے دسوں کے اس آوڈیو دے باوت کوئی کاروائی ہوئی میرا خیال نہیں کاروائی ہوئی یہ کاروائی نہیں ہوئی تے پھر اس طرح دے سبوت جڑے ہاں نا جے مائننگ نجائز مائننگ روکن واسطے ہیلپ لائن جاری کیتی ہے تے کوئی ہیلپ لائن تے فون کرے گا تے اگلے دن مائننگ وڑے نویں اس دا نمبر دے دتا جاوے گا کہ فلانے نمبر وڑے نے تیری شکایت کیتی ہے بھائی تے پھر کمیں کام چلے گا ایک تے اے ہے کہ پشانان گوپت رکھن دا کوئی سالڈ تریقہ چاہی دا ہے اس دا میں سامنے دا سبلین کے نمبر دے نالوں سامنے دے سا آفدان سانوں اس دے ہانی بند دی لوڑ ہے مائننگ روکن لائی ٹھیکا نمبر بھی چل جانتا ہے پر اس دے نال کوئی ہور میسیجنگ سسٹم جڑا ہے وہ زیادہ تریقہ بہتر تریقہ نے لاغو کیتا ہے جس نال پشان عام بندے دی جڑی ہے وہ لکی رہ سکے تاں کہ بھڑے مافیا تو بچنا بڑا اکھا ہوندہ ہے عام لوکاں واسطے جے کوئی ایمیل جہاں کوئی ٹیکسٹ میسیج جہاں کوئی پیٹی شکایت پیٹی ہوئے کہ تے لگی کوئی اہوجہ سسٹم ہوئے جس بچے پتہ نہ لگ سکے کہ کون پاکے گیا تھے کینے شکایت کیتی ہے پھر شاید پلا ہو سکے گا پر اس دے نال ویل پاور دی بہت زیادہ لوڑا سرکاران دی جے سرکار واقعیے ٹھانڈ ہوئے کہ اسی ہونے روک دنی ہیں افسران تے شکنجہ کس دے وے پھر رک جاوے گی تھوڑی یہ میں جانکاری دے ماں کہ ریتہ دا پاہ دگنا ہو گیا ہے پچھلے ایک مہینے تو پنجاب دے وے چھو اس کر کے ہویا ہے کہ جو ناجائد نکل رہی ہے ریتہ سی وہ بند ہوئی پہ ہی ہے بہت کٹ نکل رہی ہے چوری چکاری کے تے رات نو تھوڑی بہتی کوئی لیایا وے نئی تے زیادہ پرچی تے ریتہ جا رہی ہے جو اصل بچ کافی مینگی ہے تے نویاں آبکاری نیتیاں تے کھڑا دی ریت نیتی بارے جڑا فیصلہ ہے دو کمینے دیوچھ جڑک مینے دیوچھ ہونا ہے تے سرکار کی لے کیا ہون دی ہے تے اے نمبر وہ تو پھر زیادہ کار کر ثابت ہو بے گا پر کاروائی ہونی بہت جروری ہے نمبر کا لےنا کچھ نہیں ہونا راج نیتی تو باہر نکل کے ایک مدہ ڈسکس کر دیں گلدیب جی سنگت گروکار جان دی ہے تے دسواند چڑھون دی ہے گرو گوبی سنگ جی نے سکھانو کیا سی کہ اپنی جو بھی تاڑی کمائی ہو چو دسواند اسا گروکار جرور چڑھون ہے پر ہون خبر آئی ہے کہ جڑا سنگت دا پیسہ یا او خراب کیتا جا رہی ہے دیکھو گالے آجی کہ سنگت دے پیسے نو سہی تھامے لون دی لوڈ ہون دی ہے سنگت دے پیسے نو اس طرح نہیں خرچ ہے جا سکتا کہ تسی بے دردی نالس نو خرچ دیو جہاں حساب نہ دیو ایک گلنا کوش پچھلے سالانتوں نکڑیاں نے اوپجیاں نے اور ایتھے کوئی ساڑا کوئی پنجاب دا رین وڑا سیکھ جا ایتھے دیا جوڑی ہیں سستامہ نے او کلیاں اس وچ شامل نہیں اس وچ بدیشان تے بہت سارے گروہ کرانے ہیں پربندر کمیٹی ہیں تے بھی دوش لگ دے رہے ہیں کہ اس سنگدہ پیسہ انہا نے اجائیں گویا گلت ریکے دیا مارتاں بنوالی ہیں گلت ریکے دے پروجیکٹ شروع کر لے تے نال دی نال گردوارے ہیں دے بچ آپسی لڑائی نجی رنجشان کر کے جو پیدا ہوئی سی انہا نو عدالتاں دے بچ لے گئے تے وکیلانیاں بڑیاں بڑیاں فیساں پھر سنگدہ پیسے نال تاری ہیں گئی ہیں اے گلنا دے ثبوت موجود پر اے تکشری کیسکڑ صاحب دی گالا ہے تکشری کیسکڑ صاحب دوہزار سوڑان دے دسمبر بھی نے ایک جوڑا کر دی اس ساری شروع کی تی گئی افطار سنگھ مکڑ دی پردان کی ہٹ جو شروع امنی کمیٹی دے ہو دوں پردان سنگھ اس دی کار سیوا سنت امریک سنگھ پٹی گاڑے والے انہوں سوام پی گئی تے انہاں نے جو دوں شروع کی تی تے پلر بغیرہ اس دے بنا دیتے گئے تے پھر آپسی دو شروع امنی کمیٹی میں بنا دی کھے باجی شروع ہوئی جس وچ امرجی سنگھ چاولا تے سرندر سنگھ انہا دے نام سن امرجی سنگھ چاولا تے سرندر سنگھ دی کھے باجی کارن اوہ اساری قدے چل دی قدے روک دی اس طرح پھر اخیر اوہ روک دیتی گئی تے روڑا رپا واوا سما پہندہ ریا پیسہ سنگتہ لگا میپ تیار ہوئے سب کچھ ہویا کانکریٹ پہی ہے سب کچھ ہویا پر اصلی مکمل نہ ہو سکیا جوڑا کار دیوں داتے ہوں رہ گیا سنگتنوں جوڑے لون دی سمسیہ تکشری کیسگر صاحب بکھے اوندی رہی ہون شروع امنی کمیٹی دے پردان ساہ جندر سنگھ تعمیہ ہونا نے ایک آل کہی ہے کہ اسی اتھیک نمہ ماسٹر پلان تیار کر لیا جس وچ رہائشی کمرے بھی نے تکشری کیسگر صاحب دے جیتے دار صاحب تے ہورنا ہوتے داران دی جو رہائشہ اس دا پر بند بھی ہے جوڑا کار ہے دفتر ہے سوچنا کے در سب کوش جڑا ہے اسی ایک میپ دے پروپر دے تیار تیار کر رہے تھے او جو دوزار سونہ دے پھر سنگتہ پیسہ لیا ہے کہ اسی اوہن سانو چونہ پہے گا ایس جی پی دے سکتر کرنیل سنگھ پنجولی نے گال منی ہے کہ اوہ سنگتہ پیسہ خراب ہویا تھے اسی اگے تو بشواس دونے ہیں کہ پروپر میپ تیار کر کے اسی جواب دے ہوں گے تھے اس طرح سنگتہ پیسہ مڑ کے برواد نہیں کیتا جا تے قلدیب جی پچھے جی جڑی خبر آئی سی ایڈی وڈی اخبار تے خبر لگی سی کہ جڑے اس روپے دن دے نے او دے تے بھی کروڑا روپے خرچ کر دے نے سبین کالے ہے کہ سروپا دیڑ دی روایت قدوں تو شروع ہوئی کس طرح ہوئی تے کینو دتا جانا اس بارے بہت ساری وقفہ کرائے انہیں ماہرانی ہیں سروپا جسنو اسی شوٹ دے بچ سروپاو بھی کہہ دن دے ہاں یا سروپا بھی آخ دن دے ہاں اثر بچ پائیکان سنگھ نبا دی جو گرشاف در تناکر جو انا دا ایک انسائیکلوپیڈیا ہے اس نے مطابق اسی اسنو اس دا سرچ کیتا جاوے تے سرطو لے کے پیران تک جو ٹک دے سریر نو او کپڑا ہے سروپاو سروپاو شوٹ دے بچے سنو او کپڑا ہے اسی لمبائی بھی کس طرح کوئی کننے میٹر دا کننے گائی دا اس طرح دا ہوئے بکھو بکھ رائے جڑیاں نے اس سروپا جڑا سی دسے جاندہ سی کہ کچھ خاص ویکتی ہے نو ہی دتا جاندہ اس تے سنوان بھی اسی طرح کچھ خاص ویکتی ہے نو ہی دتے جاندہ سن پھر اس نو ہر ایک نو ہر جگہ دے دتے جاندہ لگے اس دی قدر بھی کٹی ہے تے انہیں ہون جے میں گل کر رہا ہوں جڑے کتنی جتے نے ساڑے جان پرچارک نے پھر ڈی جتے نے جننے وہ روج کس نے کسے سماگم پر جاندے نے ہر جتے نو جے دو جڑے نے تین جڑے نے چار جڑے نے سارے انہوں سروپاو جڑا ہے کدھے لوئی ہے کدھے سروپاو جڑا دتا جاندہ پھر او کتھے جاندے نے کیوں بارت دے نے نا میں سامنے دا کہ اس بارے کیا ہی سوچ بچار ہون دی لوڑ سی تے سوچ بچار ہون ہوئی ہے پردان جرومنی کمیٹی دے حرج انتر سنگ تعمیہ ہونا نے کہا کہ اے ویسٹے جڑی ہے سنگت دی پیسے دی تے اپنی اے اسی بلکل باند کرانگے جڑے آئے میں ہی اسی کسے نو سروپا کسے نو سنمان ہر جگہ ہر جگہ جن وغیرہ بنا کے دین لگ بینے انہ دی قدر بھی کٹی ہے اس ساڑے پیسے دا بے وجہ نقصان بھی ہو رہا ہے انہ نوں پورن طور تے بند کیتے جاوے بہت تھوڑے موقعاتیں اس روپاو جان سنمان چینہ نے جڑے دیتے جان میں سامنہ کشلہ کا جو فیصلہ پر اس وارے یہ بیان نہ کتے رہ جاوے یہ پہل قدمی آپ شروع کرنی پہے گی جو میں لاؤڈ سپیکران دے بارے شروع اومنی کمیٹی نے بہت باری اکھا ہے کہ ساڑا آ ہے کہ گروہ کر دی حدود تو بار اس دیواج نہ جاوے یا کسی نوں پریشان نہ کرے پر لاؤڈ سپیکران برہ بہت ساری ہے پندہ دے بچے کسبیاں چے شہران چے رولہ رپا پندہ رہندہ ہے میں سامنے دا کہ اس وارے سانوں سیاڑا برتن دی لوڑا ہن سارے کدے کول ٹول نے موبائل فون ہے ٹی وی لگے ہوئے نے یہ کسی نے گروہ بانی سربن کرنی ہے تو ہمیں بھی کر سکتا ہے لاؤڈ سپیکر جڑے نے جنہوں سے ورتن لگ پائے ہیں اس طرح کوئی سنوڈ سنوڈ واسطے یہ بسیکلی پبلک انانونسمنٹ سسٹم ہندہ سی پی اے جس نوں آخر دندے سی یہ کوئی امریجنسی وار نہیں جاکہ اور لوگوں کو انفرمیشن دین لی ورتے جان وڑے ساتھ انسان جنہوں سے رجان نہ دے وچے برتنہ شروع کر دیتا ہے سنوڈ ستا تھوڑا جشک کارا پاندی لوڈ ہے تش رومنی کمیٹی نا دو چار چیزنا دے بارے سج جای سوکھے پیادلے لیا کہ سنگت نوں آگاہ کر سکتے ہیں تے بینٹے بھی کر سکتے ہیں پر شروعات کرتو کرنی پہے ہیں جی بلکل سسٹم دے وچ بہت چور موریاں نے تے موریاں جڑیاں نے ہن جلد تو جلد بند وی ہونیاں چاہے دیاں نے فلحال پروگرام دا جڑا سما ہوئی تے ختم ہند ہے کلدیب جی تاڑا بہت بہت تانوا تسسے سٹوڈیو چاہے امید کر دیاں کہ ساڑے درشکانوں ساڑا جتا ہے پروگرام چنگا لگ گیا ہوئے گا کال پھر ایسے سامیتے نوے مدیان دین آل حاضر ہوا گے تے تسسی ایسے ترہ جوڑے رہنا ہے پنجابی نیشنل ٹی وی دین آل امید توہاڈی کوششت ساڈی موسیقی